اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں عدیبہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن بل کی ادم ادائیگی پر کراچی میں صدی مملکت کی سرکاری رہیشگاہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی بجلی کار دی گئی سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے چھبیس لاکھ روپے کے بل کی ادم ادائیگی پر بجلی کٹے اٹھارہ دن گزر چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا عوام کے لیے رمضان کا تحفہ وزیراعظم کی جانب سے عوام کے لیے رمضان میں بڑا ریلیف رمضان پیکج کے تحت قریب گھرانوں کو مفت آٹا فرام کرنے کی منظوری دے دی عمران خان کی گرفتاری قانونی عمل ہے عدالت حکم دیتی ہے تو اسے پورا کریں گے عمران خان کو سابق وزیراعظم کے پروٹوکول سے زیادہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے اسلام آباد پولس کے ساتھ جو ہوا اس کی قانونی کاروائی بنتی ہے آئی جی پنجاب پاکستان پیپس پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاگل عمران خان ہمیں ایسے دلدل میں پھسا گیا ہے بڑی مشکل سے پار لگیں گے عمران خان ملک کے معیشت کو تباہ کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز نے علاج اور ٹیسٹ کی قیمتیں بڑھا دی کچھ سہولیات کی قیمتوں میں اضافہ چار سو فیصد تک ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ کے ساتھ کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن کراچی میں صدی مملکت کی سرکاری رہائشگاہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی بجلی بلکی ادم ادائیگی پر کارڈ دی گئی 18 دن سے بجلی نہ ہونے سے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے امور بری طرح متاثر ہیں وزید تفصیلات اس ریپورٹ میں بلکی ادم ادائیگی پر کراچی میں صدی مملکت کی سرکاری رہائشگاہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی بجلی کارڈ دی گئی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے چھبیس لاکھ روپے کے بل کی ادم ادائیگی پر بجلی کٹے اٹھارہ دن گزر چکے ہیں بجلی کٹنے پر ڈی جی فورن آفیس کو کئی بار بتایا ہے انچارج کے مطابق اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں غیر ملکی وفود بھی آ کر ٹھہتے ہیں اکیس سربنٹ کورٹرز میں ملازمین بھی رہائش وزیر ہیں انچارج اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے مطابق اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا انتظام فورن آفیس کے پاس ہے بلز ورکس دپارٹمنٹ دیتا ہے بجلی کٹنے پر ڈی جی فورن آفیس اور ڈی جی پی ڈی ویو کو کئی بار بتایا ہے انچارج کے مطابق اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں غیر ملکی وفود بھی آ کر ٹھہتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں فورن آفیس، ایوانِ صدر اور پی ڈی ویو ڈی کے دفتر بھی ہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اکیس سرونٹ کارٹرز میں ملازمین بھی رہائش پزیر ہیں انچارج کا کہنا ہے کہ اٹھارہ دن سے بجلی نہ ہونے سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے امور بری طرح متاثر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر رمضان میں مفت آٹے کی فرہامی کا پیکش تیار کر لیا گیا غریب لوگوں کو مفت آٹا فرہام کیا جائے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام کے لئے رمضان کا تحفہ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لئے رمضان میں بڑا ریلیف تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پنجاب میں رمضان پیکش کے تحت مفت آٹے کی فرہامی کا جائزہ اجلاس ہوا جس میں رمضان پیکش کے تحت غریب گھرانوں کو مفت آٹا فرہام کرنے کی منظوری دے دی وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر مفت آٹے کی فرہامی کا پیکش تیار کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پہلی دفعہ غریب گھرانوں کو مفت آٹے کی فرہامی کا یہ اپنی نائیت کا پہلا پیکش ہے پہلے مرحلے میں پنجاب میں غریب لوگوں کو رمضان پیکش کے تحت مفت آٹا فرہام ہوگا وزیر اعظم نے غریب گھرانوں کو آٹے کی فرہامی پر جامعہ حکمت عملی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان میں روزہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیتے ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں رمضان پیکش کی فرہامی کے لیے وفاق صوبوں کو ہر ممکن تعاون فرہم کرے گا لہور ہائی کورٹ نے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کو ناقابل سماعت قرار دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہائی کورٹ نے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کو ناقابل سماعت قرار دے دیا عمران خان کی گرفتاری قانونی عمل ہے عدالت حکم دیتی ہے تو اسے پورا کریں گے عمران خان کو سابق وزیر آزم کے پروٹوکول سے زیادہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے اسلام آباد پولس کے ساتھ جو ہوا اس کی قانونی کاروائی بنتی ہے پنجاب میں دہشتگردوں کی جانب سے تھریٹس آتے رہتے ہیں ہماری پولیسی ان تریٹس کو ہٹ کرنے کی ہے عدالت نے کہا کہ بعد یہ نظر میں عمران خان کے بیانات سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں ہیں ایسے میں درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں کیسے قابل سماعت ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب نے کہا کہ عمران خان کو سابق وزیر آزم کے پروٹوکول سے زیادہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے وہ جب ہائی کورٹ آئے وہاں بھی سیکیورٹی کا بڑا انتظام کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ پولیس عدالت کے نوٹس دے کر کسی کے پاس جاتی ہے اس لیے اسلام آباد پولیس کے ساتھ جو ہوا اس کی قانونی کاروائی بنتی ہے اور ہو رہی ہے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی عمل ہے عدالت حکم دیتی ہے تو اسے پورا کریں گے توہین عدالت کی کاروائی کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی جس پر عدالت نے آفیس اعتراض کو برقرار رکھتے ہوئے درخواستوں کو نہ قابل سماعت قرار دیا عدالت نے کہا کہ بعد یہ نظر میں عمران خان کے بیانات سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں ہیں ایسے میں درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں کیسے قابل سماعت ہیں آفیس ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگایا تھا اور آفیس ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی اعتراض کیا گیا تھا کہ ججوں کو درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا درخواست گزارنے آفس ہائی کورٹ کے اعتراض کو چیلنج کیا تھا جسٹس شجاعت علی خان نے مشکور احمد کے اعتراض کی درخواست پر سمات کی جس میں عمران خان کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقع تھا کہ عمران خان کی سربراہی میں عدلیہ کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو کل ادم قرار دینے پر ججز کے خلاف مہم چلائی گئی مارتوں کو نقصان اور نعرے بازی کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہونا توہین عدالت ہے اسلام آباد کے جوڈیشل کامپلیکس پر پلان کر کے حملہ کیا گیا جس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے عمران خان نے عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے ورکرز کو جوڈیشل کامپلیکس بلایا درخواست میں صدا کی گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرے عدالت عمران خان کو عدالت میں طلب کر کے جواب دہی کرے پاکستان پیپس پارٹی کے صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی پاگل خان نے ملک کا خانہ خراب کر دیا عمران خان واپس وہاں جانا چاہتا ہے جہاں سے اسے نکالا گیا تھا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وہاڑی میں سکوالیاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا اسے کوئی سمجھ ہی نہیں تھی پاگل خان نے ملک کا خانہ خراب کر دیا عمران خان واپس وہاں جانا چاہتا ہے جہاں سے اسے نکالا گیا انہوں نے کہا کہ پاگل خان ہمیں ایسی دلدل میں فسا گیا کہ بڑی مشکل سے پار لگیں گے لیکن لگیں گے ضرور آج بھی وہ سیاست میں ون ڈے کرکٹ کھیل رہا ہے لیکن میں نے عظم کر رکھا ہے ملک کو مسائل سے نکالوں گا اور ہر قیمت پر نکالوں گا آصف زرداری نے مزید کہا کہ دیوالیا ہو گیا دیوالیا ہو گیا یہ باتیں ہو رہی ہیں امریکہ جاپان اور برطانیہ بھی دیوالیا ہو گئے تھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اونچ نیچ آتی رہتی ہے یہ عارضی مشکل ہے وہ وقت آئے گا جب ملکی بہتری کے پیسے صرف ہم کریں گے پاکستان میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے ہم نے صرف ان سے فائدہ لینا ہے کاراچی کے انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز نے آپریشن، تشخیص، ٹیسٹ اور علاج کی قیمتیں بڑھا دی مزید احوال اس رپورٹ میں کاراچی کے انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز نے آپریشن، تشخیص، ٹیسٹ اور علاج کی قیمتیں بڑھا دی کاراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز میں کچھ سہولیات کی قیمتوں میں اضافہ چار سو فیصد تک ہے قیمتوں میں اضافہ ایڈمنسٹریٹر کی اجازت کے بغیر کیا گیا دستاویزات کے مطابق مریضوں کے لیے انجیو پلاسٹری چالیس ہزار روپے سے بڑھا کر پچپن ہزار اور غیر فال ایمرجنسی کی پرچی دو سو روپے سے بڑھا کر تین سو روپے کر دی گئی ہے انتظامیہ کے مطابق ای سی جی ایک سی رے اور وار چارجز سو روپے سے بڑھا کر پانچ سو روپے کر دی گئے ہیں جبکہ پی پی ایم کی قیمت پانچ ہزار روپے سے بڑھا کر پچیس ہزار روپے کی گئی ہے انتظامیہ کا بتانا ہے کہ اسپطال حکام نے ایکو کی قیمت پانچ سو سے بڑھا کر بارہ سو ای ٹی ٹی ٹیسٹ پانچ سو سے بڑھا کر بارہ سو اور انجیو گرافی کی قیمت پانچ ہزار سے بڑھا کر نو ہزار پانچ سو روپے کر دی ہے دستاویزات کے مطابق مریضوں کے لیے انجیو فلاسٹری چالیس ہزار روپے سے بڑھا کر پچپن ہزار روپے کر دی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں زافہ ایڈمنسٹریٹر کی اجازت کے بغیر کیا گیا ہے اسپطال میں مریضوں کے لیے کسی قسم کی سہولت موجود نہیں ہے جبکہ آئی ایش ڈی اسپطال کی اپنی ایمرجنسی اس وقت غیفہ حال ہے این آئی سی وی ڈی کا چیسٹ پین یونٹ اسپطال آنے والے مریضوں کو دیکھتا ہے مزید خبرے میں بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد موسیقی